اس کہانی کا ٹائٹل ہے مو گیمبو خوشوا پارٹ تھری ہماری فلم انڈسٹری کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کوئی یہاں فلم کی ہیروین سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے کسی بھی طرح برے معنی میں نہ لیں قربت کا مطلب یہاں پر صرف یہ ہے کہ وہ شخص ہیروین سے جان پہچان بڑھانا چاہتا ہے تھوڑی بہت جان پہچان ہوئی نہیں کہ ظاہر ایسے کریں گے کہ بڑی بے تکلف ہی ہے جناب کی آپس میں اور کہیں اس نے سیٹ پر کھڑے ہو کر دو باتیں کر لیں تو اتنا دھیان دے کر سنیں گے مانو غالب کے کسی دقیق شیر کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو جناب اتنا بھی بددماغ ڈائریکٹر ہو ہیروین سیٹ پر آئی نہیں کہ اس کی بانچے کھیل اٹھتی ہیں اپنے شاٹ لگانے کی تیاری میں حضور کتنے بھی بیزی ہوں اور ہیروین نے آ کر پوچھ لیا سر آج میرا سین کیا ہے جناب سب کچھ چھوڑ کر ہیروین کو وہ سین جو آپ پچاسو بار فلموں میں دیکھ چکے ہیں ایسے گھسے پٹے سین اتنی دلچسپی سے سنانے لگیں گے جیسے بالکل نیا سین ہے اور یہ سب کچھ ان جناب کی کریٹیو مائنڈ کی ہی دین ہے فلم ہٹ ہو گئی تو سارا کریڈٹ خود لے لیں گے اور اگر فلاپ تو رائٹر کے ساتھ ڈال دینا ایک عام بات سیٹ پر موجود اسپارڈ ہوئے بھی کافی سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی ڈیریکٹر صاحب کو ہیروین سے بات کرتے دیکھ فوراً اپنی کارگردگی دکھائیں گے ان میں سے کوئی فوراً دو کرسیاں لاکر ڈال دے گا چاہے کافی مانگا لی جائے گی اگر محترمہ گھر سے ناشتہ وغیرہ نہیں کر کے آئی ہیں تو وہ بھی وہاں مانگا لی آ جائے گا ناشتہ کرتے ہیں چاہے کافی پیتے ٹیشو سے یہاں وہاں نزاکتوں کے ساتھ اوچتے پوچتے ہیروین سین کو ایسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جناب کہ لگتا ہے آج وہ مینہ کماری یا مدوالہ والے سارے جوہر جو اس میں چھپے ہوئے ہیں اپنی پرفارمنس سے آیا کر دے گی اور اپنی اداکاری کے آج جھنڈے گاڑ ہی دے گی پسے بڑے ہیروینیں زیادہ تر ہیرو سے ہی بے تکلف ہوتی ہیں باقی اس سٹاف کو مسلحہ تن تھوڑا ڈسٹنس پہ ہی رکھتی ہیں یہاں تک کہ اگر ڈیریکٹر صاحب بھی کوئی چھوٹے موٹے ہیں تو ان جناب سے بھی رسمی بات چیت ہی رکھتی ہے یہ کسی بھی ہیروین کی اچھی سمجھداری والی بات کہی جائے گی بسے یہ سمجھداری قریب قریب ہر عورت میں ہوتی ہے کیونکہ عورت فطرتاً عورت ہوتی ہے اس لئے فلموں کی ہیروین بھی عام عورتوں سے الگ نہیں ہوتی ہے فلم ہیرو اور دامنی کی کامیابی کے بعد میناکشن شیشادری اے بریکٹ کی ہیروین میں شامل ہو چکی تھی اس لئے پہلی بار سپر اس چارہ مطاب بچن کے ساتھ فلم شہنشاہ میں سائن کر لی گئی فلم شہنشاہ کئی اعتبار سے اپنے زمانے کی بہت بڑی فلم تھی عامتاب بچن نے راجیب گاندھی کی سرکار میں علاوہ بات سے ایم پی کا الیکشن جیتنے کے بعد ایک طرح سے فلمیں سائن کرنا بندھی کر دی تھی شہنشاہ وہ پہلی فلم تھی جو عامت جی نے ایم پی بننے کے بعد ٹینو آنان جی کی دوستی کے خاطر سائن کی تھی عامت جی کا گڑب بھی کمال کا تھا فلم شہنشاہ کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو عامت جی کا لوہے والا ہاتھ لوگوں کی نظروں میں آج بھی گھوم جاتا ہے کیا جلوہ تھا عامت جی کے سٹ پر آنے کا اس زمانے میں عامت جی جس طرح شوٹنگ پر آتے جاتے تھے کسی دوسرے فلم ہیرو کو ایسا جلوہ نصیب نہیں تھا آج کل تو کوئی بھی چھوٹا موٹا ہیرو سیکیورٹی لے کر بارڈی گارڈ لے کر گھوم رہا ہے یہ جلوہ فلم انڈسٹری میں سب سے پہلے عامت جی کے ساتھ ہی دیکھا گیا کہ ساتھ میں پولیس کی جیپ پیچھے پیچھے چلتی تھی جس میں اسٹینگن لیے دو دو پولیس مین ہوتے تھے سیٹ پر عامت جی کے پاس کسی کے جانے کی حمد نہیں ہوتی تھی اسٹینگن لیے پولیس مین ان کے پاس کھڑے رہتے تھے صرف ٹینو آنن جی کے ساتھ ہی عامت جی کی بات ہوتی تھی اخری آرٹسٹوں کے ساتھ رہیرزلز کے وقت ہی عامت جی بات کرتے تھے مرنہ ایک دوری بنائے ہو گئے تھے لیکن جناب ہیروین ہیروین ہوتی ہے وہ اگر بات چیت کرے تو بھلا کون اپنا دامن بچا کر رکھ سکتا ہے دھیرے دھیرے فلم کے اگر میڈی سین کی رہیرزلز کرتے ان کو پچرائز کرتے عامت جی اور مینکشی شیشادری ایک دوسرے سے بے تکلف ہونے لگے اور فلم کے دو چار شیڈول کے بعد ایک عام ہیرو ہیروین کی طرح ہی آپس میں بات چیت کرنے لگے وہ رکھ رکھاؤ جو پہلے تھا وہ چلا گیا مینکشی بھی کافی سمجھدار تھی اس نے بھی اپنے آپ کو ہمیج جی کے لیول پر رکھنے کے لیے یہ کیا کہ صرف ہمیج جی سے بات چیت کرنا یا پھر ڈیریکٹر ٹیوز آپ سے بات کرنے کوئی اپنا معمول بنا لیا تھا وہ بھی کسی دوسرے آرٹسٹ کو بھاؤ نہیں دیتی تھی ان سے ڈسٹنس بنا کر رکھتی تھی یہ تو فلم میں کمیڈی بہت تھی کتنے ہی کمیڈی سین شوٹ کر کے کارٹ دیئے گئے ان تمام کمیڈی سین کے شوٹ ہوتے ہوئے بھی فلم کے سیٹ پر اکثر بڑا سنجیدہ سا ماحول رہتا تھا اس کی کئی وجائیں تھی ایک یہ کہ امیج جی کا نام بوفورس گن کے کرپشن کیس میں انوال ہو گیا تھا خیر جناب یہ سب چلتے چلاتے فلم قریب قریب پوری ہونے کو آگئی تھی فلم کے کلائمیکس کے کچھ سین فلم سٹی میں رات کی شفٹ میں شوٹ ہو رہے تھے سیٹ پر امیج جی کے ساتھ میناکشی امریج جی پریم چوپڑا اور دوسرے بہت سے آرٹس بھی تھے پریم چوپڑا جو فلموں میں بلن دکھائی دیتے تھے اصل زندگی میں کسی بھی کمیڈین سے کم نہیں تھے اگر آپ ان کے آس پاس ہیں تو ان کی باتوں سے ہستے ہی رہیں گے فلم سٹی میں جس جگہ شوٹنگ چل رہی جی اس جگہ سے فلم سٹی کے میک اپ روم کافی دور تھے یہ وہ زمانہ تھا جب فلم انڈسٹری میں کہیں کوئی میک اپ وین نہیں ہوا کرتی تھی آج تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا فلم یونٹ بھی بڑی بڑی میک اپ وین لیے شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے معمولی آرٹس بھی اپنی پرسنل میک اپ وین رکھتے ہیں بڑے آرٹسٹوں کی تو بات ہی کیا اگر آپ ان کی پرسنل میک اپ وین دیکھ لیں تو ہوش ہو جائیں ایسی شاندار ہوتی ہیں کہ کیا ذکر کیا جائے محلوں کے ڈھاٹ بارڈ ہیں جناب تو جناب اس راج شہنشاہ کی شوٹنگ پر سارے آرٹسٹ فلم سٹی کے جنگل میں اپنے آپ کو مچھروں سے کٹوا رہے تھا فائٹ ماسٹر ویرو دیوگن کافی سمجھدار اور اپنے کام میں بہت ہی فاسٹ ایکشن ماسٹر رہی ہیں وہ فٹا فٹ تیزی سے اپنا کام کر رہے تھے شاٹ جلدی ہی ریڈی ہو جاتے تھے اس لئے کسی بھی آرٹسٹ کو میک اپ روم جانے کا ٹائم ہی نہیں تھا سارے آرٹسٹ ساری رات لوکیشن پر ہی موجود رہے اس ساری رات کی شوٹنگ میں جو خاص بات تھی وہ یہ کہ میناکشی ششادری نے ساری رات ضروری بات کے علاوہ نہ ڈیریکٹر ٹینوز آپ سے بات کی اور نہ فلم کے ہیرو آمیج جی سے بلکہ وہ فلم کے ویلن امریش پوری سے اس طرح گھل مل کر بات کرنے میں مشغول رہی مانو دونوں بچپن کے گہرے دوست رہے ہیں اور آج زمانے کے بعد ملے ہیں وہ دونوں دونوں دل کھول کر ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہے سن رہے تھے یہ ایکویشن فلم کے کلائمکس میں اچانک کیسے بدل گئی کہ ہیرو کو چھوڑ کر فلم کے ویلن سے کیوں گھل مل گئی یہ دیکھ کر یونٹ کے سبھی لوگ حیران تھے سب کی نظروں میں سوالیاں نشان تھے سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کچھ کہنا سننا چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے سب سے زیادہ تو عمیت جی کے چہرے پر ہوایاں روڑ رہی تھی مانو کوئی ان کی دولت لوٹ کر لے گیا ہو اور وہ لوٹنے والے کو اس کا مزہ لیتے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو فلمان صاحب جب کبھی بھی عمیت آپ بچن کے ساتھ شوٹ کرتے تھے تو ان میں ایک کمال کی انرجی دیکھنے کو ملتی تھی وہ سٹ پر چلتے نہیں دوڑتے تھے آج وہ ساری انرجی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی ان کی بھی ساسے صحیح نہیں چل رہی تھی وہ اور عمیت آپ بچن جی ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھ کر بس ضرورت کی ہی بات کرتے تھے ایک عجب سی بیچہینی تھی جو سارے ماحول پر چھائی ہوئی تھی سبھی جانتے تھے ہم ریش پوری ایک پہنچا ہوا کھلاڑی ہے یہ نہ سمجھ چڑیا کسی طرح کے جال میں نہ پھز جائے اس کی فکر ہر کسی کو تھی اور یونٹ کے لوگ پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے تھے لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے رات جب تک شوٹنگ چلی بات تب تک یوں ہی چلی اس فکر ناتوان نے مچھروں کے کٹنے کا احساس بھی لگتا ہے لوگوں میں ختم کر دیا تھا امریز جی اور مناکشی ششادری کو بھی جب مچھروں نے کٹا تو وہ دونوں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کار میں ایسی چلا کر بیٹھ گئے غالباً وہ کار امریز جی کی ہی تھی اب ساری رات اسی چلتی کار میں سے ہی شوٹ کے وقت نکل کر آتے اور جاتے رہے ہیں سٹ پر پریم چوپڑا جی بھی تھے ان کی ایک فلم میں نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی جس کا نام تھا راجہ جانی ہے جس میں حماماللی دھرمندر کو جلانے کے لئے فلم کے ولن پریم چوپڑا کے ساتھ ناج کر ایک گانا گاتی ہے اس گانے کے بولتے ہیں کتنا مزہ آرہا ہے تیرے نظر چل رہے ہیں ارمان چل رہے ہیں وہ زمانے میں کافی پاپلر ہوئے تھے جناب اگر آپ نے وہ فلم نہیں دیکھی ہے تو پریم چوپڑا کو ہماماللی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس گانے میں ضرور دیکھئے میرا دعویٰ ہے آپ اپنی حسیل روپ نہیں سکیں گے میں نے پریم جی کو ان کا وہ گانا اور وہ سین یاد دلائے اور کہا سر مجھے پوری فلم اور راجہ جانی میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آپ کو ہماماللی کے ساتھ ڈانس کرتا دیکھ کر مزہ آیا تھا آج آپ وہی گانا گنگوناتے ہوئے شاٹ دینے آ جائیے تو مزہ آ جائے گا میری بات سن کر پریم جی اپنے انداز میں ہے 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 کر کے ہستے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں پتر تو نہ مجھ کو بڑا شرارتی لگتا ہے جناب سین یہ تھا کہ امریش پوری کا ناجائز مال سے بھرا ایک ٹرک شہنشاہ یعنی امیتاب بچن بلاسٹ کر دیتا ہے جس کا ریاکشن لیا جانا تھا امریش پوری پر ٹرک کا زبردست بلاسٹ کیا جاتا ہے جس کے دھماکے کی آواز سے پوری فلم سٹی ہل جاتی ہے آس پاس کے کتنے ہی پیڑ جل جاتی ہے شاٹ وہ کی ہوتا ہے شوٹنگ پیک اپ ہوتی ہے بوگیم بو خوش تھا اور فلم کا ہیرو اس طرح مو لٹکایا سیٹ سے جا رہا تھا مانو ناجائز مال ویلن کا نہیں اس کا لوٹ لیا گیا لیکن فلم کا ویلن بڑی اکان کی چال چل رہا تھا اب اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیوں شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں کو شیئر کریں اور کمنٹس ووکس میں جا کر کمنٹس ضرور لکھیں اب ہمارے بلوگ سلیمرائٹس ڈاٹ کام پر وزٹ کر کے ہماری دوسری کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں اجازت چاہوں گا شکریہ